بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑی وہ ایک ہی صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی امامت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز ادا کی ہے صحابی کا نام اشرہ مبشرہ میں ہے یہ شرف ان کو حاصل ہے واقعہ یوں پیش ہوا تھا سنن نسائی کی اندر ایک سو نو نمبر حدیث بیان کرنے والے صحابی رسول مبیرہ بن شباہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے رات کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلے سے علیہدہ ہو کر قضائے حاجت کے لئے چلے گئے لیکن جو پیشے صحابہ کرام تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں کچھ تاخیر ہو گئی ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں واپس نہیں آئیں گے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کا وقت مقتصر ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دور نکل گئے ہیں یہ سوچ کر سجدنا عبد الرحمن بن عوف کو ساتھیوں نے امام بنا لیا اور ان کے پیچے نماز پڑھنا شروع کر دی ایک رکض ادا کر چکے تھے اور دوسری رکض میں قرآت ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے دیکھا فجر کی جماعت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صفح میں کھڑے ہوئے اللہ وآکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی مبیرہ بن شبا فرماتے ہیں جب سجدنا عبد الرحمن بن عوف نے دوسری رکض مکمل کر کے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر دوسری رکض ادا کر رہے ہیں اس حدیث میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ساری زندگی میں ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکض جماعت سے رہ گئی تھی یہی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک نماز ایسی ہے جو صحابی کے پیشے ادا کی ہے وہ یہی نماز فجر تھی یہ ہمارے لئے سنت بن گئی کہ اگر کسی کے نماز رہ جائے تو وہ کیسے ادا کرنی ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے آج ہم بھی کسی نماز میں تحقیر ہو جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام سوالات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں دین پر قائم و دائم رکھے اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں